اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں کروڑوں دردو سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر آپ کا محبوب آپ کا دوست آپ کا رشتدار یا میاں بیوی میں کوئی نرازگی ہو گئی ہے کوئی نفرت پیدا ہو گئی ہے یا کوئی آپ سے محبت سے پیش نہیں آتا اس کے دل میں آپ کے لئے محبت نہیں ہے آپ اس کے دل میں اپنی جائز محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ تعویز انشاءاللہ تعالی ہنڈر ٹین پرسنٹ ریزرد دے گا آپ کو بس آپ نے حلال رشتے کے لئے کرنا ہے جائز نیت رکھے کرنا ہے اور جو شرطیں بتائی جائیں ان کو پورا کرنا ہے تو انشاءاللہ ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ آپ یہ تعویز پوری شرطوں کے مطابق لکھیں اور آپ کا کام نہ ہو روحانی اجازت کے لئے فورٹی ون ٹائم دودھے پاک پڑھ کے کومرس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیجئے گا چینل پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر جا کر آل کا جو نوٹیفکیشن ہے اس پر پریس کیجئے گا تاکہ جو نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تعویز لکھنے سے پہلے یہ میرا ایڈریس ہے اگر میرا کوئی بھائی بہن بچہ بزرگ ملنا چاہتے ہیں تو یہ ایڈریس نوٹ کر لیں دن بھی خیار رکھے گا ٹائمنگ کا خیار رکھے گا اگر آپ کو ایڈریس کی سمجھ نہ آئے لوکیشن چاہیے تو وٹس اپ سے لوکیشن لے سکتے ہیں آپ کا کوئی بھی جائز مقصد ہے کام ہے تو آپ آ سکتے ہیں تعویز بنوانا ہے وزائف چاہیے کوئی وظیفہ لینا ہے کوئی عمل ہو تو انشاءاللہ فیس بیللہ آ کر آپ لے سکتے ہیں آپ اپنی خوشی سے کچھ رکھنا چاہیں گے تو وہ آپ کی خوشی ہوگی لیکن جو لوگ وٹس اپ پر آ کر جو آنا نہیں چاہتے مل نہیں سکتے لیکن وٹس اپ پر اپنا کام کے لیے رابطہ کرتے ہیں کوئی عمل کروانا چاہتے ہیں کوئی تعویز لینا چاہتے ہیں بنوانے چاہتے ہیں تو پھر جو حدیعہ ہوگا وہ ان کو کرنا ہوگا سیکنڈلی آپ سب سے بہت بار گزارش کی ہے ایک بار پھر کرتا ہوں کہ خدا کا نام ہے کبھی بھی جادو والوں کے پاس مت جائیں ہم مسلمان ہیں اور قرآن پاک میں ہیں کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دوسف میں جائیں گے تو پھر ہمیں اس چیز سے دور رہنا ہے کیونکہ اللہ سے کبھی بھی جنگ کو جیت نہیں سکتا تو اپنی آخرت کو بچائیں اپنی اولاد کو بچائیں اپنی اس دنیا میں جو آپ کو اللہ نے زندگی دی ہے اس کو بچائیں کہ وقتی طور پر فائدہ ہو سکتا ہو جائے لیکن جادو جو ہے پھر وہ اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے اور واپس ضرور آتا ہے تو اس چیز سے بچئے گا اللہ آپ سب کے لئے آسانی فرمائیں آمین سمم آمین تو یہ تویز کسی بھی دن لکھ سکتے ہیں کوشش کریں کسی نماز کے بعد لکھیں لکھنے سے پہلے صدقہ خیرات کریں جس جگہ بیٹھ کے لکھیں کسی جاندار کی تصویر نہ ہو کوئی حیز والی کوئی بچہ آپ کے پاس نہ ہو حیز والی عورت نہیں ہونی چاہیے اور حیز والی عورت خود بھی نہیں لکھ سکتی جو استعاد ہو صدقہ خیرات آپ کر لیں سادہ کاغر جو دونوں سیٹھ سے سادہ ہو وہ لے لیں اور سولہ خانے بنائیں سب سے اوپر سات آٹھ چھے لکھیں اور چال کے مطابق تعویز کو فیل کریں خانہ نمبر ایک نو پانچ ایک خانہ نمبر دو نو پانچ دو خانہ نمبر تین نو پانچ تین خانہ نمبر چار نو پانچ چار خانہ نمبر پانچ نو پانچ پانچ خانہ نمبر چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ یہاں پہ لکھا ہے نو چھے دو لیکن خانہ نمبر تیرہ میں لکھا ہے نو چھے چار ٹھیک ہے تو کچھ سوال یہ ہوں گے جی نو چھے دو کے بعد نو چھے تین کیوں نہیں ہے تو اس میں قصر میں اضافہ ہوگا ایک کا ٹھیک ہے تو نو چھے چار آ جائے گا تو نو چھے چار ہی آئے گا خانہ نمبر تیرہ میں خانہ نمبر چودہ خانہ نمبر پندرہ اور خانہ نمبر سولہ نو چھے سات اس طرح اس چال کے مطابق لکھنا ہے اور جو میں لکھ رہا ہوں یہ ریڈ پین سے یہ آپ نے نہیں لکھنے اس سے سمجھانے کے لیے زیر میں رکھیے گا اب اس کے بعد نیچے لکھیں الحب اس کے بعد فلان بنتے فلان جس کے لیے آپ تعویز لکھ رہے ہیں نام بن ماں کا نام اگر عورت کے لیے لکھ رہے ہیں تو نام بنتے ماں کا نام اگر دونوں عورتیں ہیں کہ فرز کیا آپ کی کوئی فرینڈ کوئی کزن کوئی رشتہ دار نراز ہے بھابی ہے اس کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں اس کی نرازگی ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر فلان بنتے فلان ہی آئے گا یعنی کہ نام بنتے ماں کا نام لیکن اگر آپ کسی مرد کے لیے لکھ رہے ہیں تو فلان بنتے فلان کی جگہ نام بن ایسے ہوتا ہے بن بن شاید نظر نہیں آرہا آپ کو یہ ہوتا ہے بن بن ماں کا نام لکھیں گے اگر ماں کا نام نہیں پتا تو ہوا لکھ سکتے ہیں ایسے ہوا لکھتے ہیں فلان بن فلان اگر آپ مرد ہیں تو فلان اپنا نام بن ماں کا نام اگر عورت ہے تو نام بنتے ماں کا نام لکھیں بے حرمتی اے نقش بے قرار شد زود بیعائد زود بیعائد زود بیعائد ٹھیک ہے یہاں پہ یہ غلطی سے ایک نقطہ ہے یہاں پہ یہ دو ہوتے ہیں ٹھیک ہے پرنٹنگ میں مس ہے زود بیعائد زود بیعائد زود بیعائد ٹھیک ہے اس طرح اس طویز کو آپ نے فل کر لینا ہے ٹھیک ہے جب آپ نے فل کر لیا تو اس کے بعد آپ نے اس طویز کو فول کرنا ہے اس کے اوپر کوئی موم جامعہ کوئی ٹیپ کر لیں تاکہ اس کے اندر پانی نہ جا سکے اس کے بعد اس طویز کے اوپر کوئی چمڑا کر لیں یا گرین کلر کا کپڑا لپیٹ لیں اچھی طرح اور اسے کم از کم دس سے پندرہ کلو وزنی چیز کے نیچے رکھ دیں گھر میں رکھ سکتے ہیں گھر سے باہر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ایسی جگہ جو پاک صاف ہو جہاں پہ انسانی پاؤں نہ جاتا ہو اور کوئی نکال لینا انشاءاللہ جیسے ہی آپ اس طویز کو کرتے ہیں انشاءاللہ جس کے لیے کیا ہے اگر وہ نراز ہے نرازگی ختم کر دے گا اگر اس کے دل میں محبت نہیں ہے تو محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بفضل خدا پیدا ہو جائے گی بس حلال رشتہ ہو حلال نیت ہو تب آپ کو اجازت ہے اگر کسی غلط کام کی غلط نیت سے کرنا چاہیں گے تو بالکل اجازت نہیں ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ